جب اللہ تمہیں کنارے پرلا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سیکھا دے گا اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے بھی بھلانا پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں کمال اس کا ہے کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں نبی کریم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے دوسروں کے گناہوں اور آئیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جڑ جائے گا بھروسہ کبھی نہیں جڑتا مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے جو بارش میں سات رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو زندگی کے دوراہے پر چلتے چلتے بعض دفع ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان کو اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے تکمیل پاتی ہے